موسیقی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو چالیس کروڑ تک کی آفر کی جا رہی ہے ہمارا ایک ایم اے میں چالیس کروڑ لے کر ترکی جا چکا ہے رہنما پی ٹی آئے فواد چوہدری کا دعویٰ کہا لاہور میں سندھ ہاؤس کی طرح منڈی لگی ہوئی ہے ہارس ٹریڈنگ میں سندھ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو چالیس کروڑ پی آفر کیا یہ چوہدری مسعود جو پی ٹی آئے کے لیاقت پر سے ایم پی اے ہیں یہ ان کا استیفہ ہے فواد چوہدری صاحب رونا بند کر دیں بی ٹی آئے کے کسی ایم پی اے کو کوئی آفر نہیں کی وزیر داخلہ پنجاب اتا تارڑ کا رد عمل کہتے ہیں فواد چوہدری نے ابھی سے رونا شروع کر دیا پی جاب کے عوام نے پرافیشتہ دے دیا ہے اور واضح اکثریت سے منڈیٹ دیا ہے پاکستان تحقیق انصاف کو ہمارے پاس اس وقت ایک سو اٹھاسی میمبران موجود ہیں جو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کا بیان ہے وہ افسوسناک بیان ہے ان کو ہر کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پانچ لوگ غائب ہو جائیں گی کیوں غائب ہو جائیں گی کون غائب کرے گا رانہ صلا کا پانچ عرکان غائب کرنے کا بیان افسوسناک ہے سرکار اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے شاہ محمود قعریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا پرویز لاہی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے ایک سو اٹھاسی میمبران موجود ہیں چوہدری شجاعت نے اپنا وزن پرویز لاہی کے پلڑے میں ڈال دیا کاف لیک کیاراکین کو پرویز اللہی کو ووٹ دینے کی ہدایت کر دی کہا کسی کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ملک کے مسائل کا حل فور انتخابات ہیں آصف علی زرداری نے بھٹو کی پارٹی کو تباہ کر دیا الیکشن کمیشن منڈیوں کا نوٹس لے پیاسمین راشد کا مطالبہ شیری مزاری نے کہا حمزہ شہباز الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں ایم پی ایس کو دھمکایا جا رہا ہے سن میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن میں چار دن باقی چوبیس جولائی کو کراچی سمید سن کے سولہ ازلا میں انتخابی میدان سجے گا ہر طرف سیاسی پرچموں کی بہار تمام جماعتیں اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے پورا سو گئے کراچی میں چار ہزار نو سو چھانوے پولنگ سٹیشنز قائم ایک ہزار دو سو چھالیس انتہائی حساس اور پین ہزار ساس سو پچاس حساس پر آر ارشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کہتے ہیں شر پسندوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کراچی سے پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے گم شدہ ہیں پچانوے فیصد ایمین ایز اور ایم پی ایس کا بھی اپنے حلقوں میں نہیں گئے شرجیل میمن کی تنقید کہا نفرت کی سیاست عمران خان کا وطیرہ ہے اب پنجاب کے نمبر ون ڈاکو کو وزیرالہ بنایا جا رہا ہے فاروق ستار حمایت کے لیے پی ایس پی رہنماوں کے پاس جا پہنچے کہا بہادر آباد والوں نے میری واپسی کو ویلکم نہیں کیا پی ایس پی سے اچھے فیصلے کی امید ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہے فاروق ستار کی بات پر غور کے بعد جواب دیں دے روپے کی بے قدری اور امریکی ڈالر کی اونچی پرواز جاری انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے بان میں پیسے مہنگا دو سو چوبیس روپے کے آنوے پیسے پر جا پہنچا سیاسی حلچل کی وجہ سے روپے کی قادر میں کمی آئی روپے کی قیمت گرنے سے معیشت کا تعلق نہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی گفتگو کہا چند دن پہ روپے کی قیمت میں اس تحکام آ جائے گا روز مرہ کی چیزوں پہ جو اس وقت مہنگائی ہے وہ تیتیس ویصد ہے وہ بڑے گی اور اس جو روپے کی جو نیچے ڈپریسیشن ہوئے اس سے اور بڑے گی مہنگائی کا توفان بتمیزی آئے گا پریڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کی قدر بڑھی مفتہ اسماعیل چورن بیچنا بند کریں عوام تنگ آ چکے ہیں شوقت ترین کے نیوز کانفرنس کہا ملک میں مہنگائی کا توفان آنے والا ہے حکومت فوری عام انتخابات کا اعلان کرے حکومت نے ملکی معیشت کو بچانے کے لیے قربانی دی اس کی قیمت زمنی انتخاب میں شکست کی صورت میں ادا کی وفاقی وزیر احسن اقبال کی وائس آف امریکہ سے گفتگو تہاں وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے حکومت مدت پوری کرے گی آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا 15 اکتوبر تک بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم ایڈوکیٹ جنرل کی نومبر تک محلت دینے کی استعداد مسترد کر دی گئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بس چلانے کا فیصلہ پشاور سے جلال عباد اور کوئیٹس سے کندھار تک بس سرویس چلے گی آواز اگلے ماں سے ہوگا آرزی ٹریول ڈاکیمنٹ نظام فال کرنے پر اتفاق ساتھ کا بات میں دریائے سن میں کشتی روبنے کا واقعہ مزید پانچ لاشیں نکال لے گئیں جب حق افراد کی تعداد 27 ہو گئی مرنے والوں میں چوبیس خواتین اور تین بچے شامل دوبنے والے مزید تئیس افراد کی تلاش جاری لہوار کی مستر کالری میں تین بچے جہر میں ڈوب کر جان بحق عمرے چار سے گیارہ سال کی درمیان کی شکارپور میں گیسٹو سے مزید چار بچے جان بحق ہو گئے 35 بچے اسپتال میں زیر علاج علاقے میں محکمہ سہت کے ٹیم میں تحال نہیں پون سکی ملک میں کرونا سے مزید سات افراد انتقال کر گئے پانچ سو بانوے نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سات آٹھ تیسد ریکارڈ کی گئی ملک میں مونسون بارش کا نیا سسٹم داخل مری اسلام آباد رابل پرنڈی اور کشفیر میں بارش کراچی میں بوندہ باندی کے بعد موسم خوشگوار سن میں چوبے سے چھپے زولائے تک بارش کا امکان ملک میں مزدور کی کمزگم اجرت پچیس ہزار لیکن تحال اس قانون پر عمل درامت نہیں ہوا وائس آف امریکہ کے مطابق دیر کروڑ مزدور ریجسٹرڈ ہیں راسی ہزار اداروں میں اجرت کے قانون پر عمل نہیں ہو رہا